موسیقی 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 آپ کو بتائیں کہ اصد عمر کا وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان اہم حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں اصد عمر کا وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان اہم حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اصد عمر نے وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اصد عمر کا وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اصد عمر کا وزارت ہزانہ کے بدلے وزارت توانائے کا محکمہ لینے سے انکار تھا لیکن وزیراعظم چاہتے ہیں کہ میں وزارت ہزانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا کا ہوا اصد عمر کا وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اصد عمر نے وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت ہزانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا تھا اصد عمر کا وزارت ہزانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار اصد عمر نے وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتائیں اصد عمر نے وزارت ہزانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت ہزانہ چھوڑ دوں اصد عمر کا ایسا کہنا ہے اصد عمر کا وزارت ہزانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار اصد عمر نے وزارت حضانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتائیں اصد عمر نے وزارت حضانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اصد عمر نے کہا کہ وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ قبول نہیں کرتا عصد عمر نے وزارت حضانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا عصد عمر نے وزارت حضانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں عصد عمر نے کہا کہ میں وزارت چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں عصد عمر کا وزارت حضانہ چھوڑنے کا اعلان وزیراعظم عمران حان چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اور میں وزارت طوانائی لے لوں آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں ارسد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور بتائیں ارسد عمر نے وزارت حضانہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ارسد عمر نے وزارت حضانہ چھوڑنے کا اعلان کیا وزیراعظم چاہتے ہیں وزارت حضانہ چھوڑ دوں وزیراعظم چاہتے ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں میں 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 و چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اصد عمر کہتے ہیں کہ وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیراعظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران ہان امید ہے ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے عام حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور بتائیں وزیراعظم اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اصد عمر کہتے ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیراعظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے حسد عمر کہتے ہیں ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے اہم حبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیر حضانہ حسد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ حسد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے تولائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت تمنائی لے لوں وزیر آزم کے خواہش تھی میں وزارت تمنائی کا کلمدان چھوڑ دوں حسد عمر کہتے ہیں کہ وزیر آزم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے آپ کو آہم حبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں وزیر حضانہ حسد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ حسد عمر کا وزارت حضانہ کی بدلے تولائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت تمنائی لے لوں وزیر آزم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر آزم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت تمنائی لے لوں آپ کو بتائیں کہ اسد عمر نے وزارت چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا اسد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے تمنائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا ہے اسد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت تمنائی لے لوں وزیر آزم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر آزم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے اہم حبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیراعظم کی خواہش تھی وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں ایسا کہنا عصد عمر کا وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا عصد عمر نے وزارت توانائی کا محکمہ لینے سے انکار کر دیا وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں وزیراعظم چاہتے ہیں وزارت توانائی لے لوں آپ کو اپڈیٹ کریں وزیراعظم صد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اور اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے سائٹ لائن پر موجود ہیں اشتیاک گندل جی اشتیاک گندل بتائی گا کہ وزیراعظم صد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے بھی صاف انکار وزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل یہ بڑی اہم خبر ہے وزیراعظم چاہتے ہیں کہ وزارت توانائی لے لوں یہ عصد عمر صاحب نے کہا اور عصد عمر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ وزارت حضانہ چھوڑنے کو تیار ہیں اور وہ وزارت توانائی نہیں لینا چاہتے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا تبدیلی کے نام پر ایکچینج کے نام پر اور بہت سارے لوگوں کی توقعات تھیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی عمران خان صاحب مرکز میں حکومت بنائیں گے تو پاکستان کے تقدیر بدل جائے گی لوگوں کے معاشی مسائل آل ہو جائیں گے پاکستان جو ہے اس کے جتنے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بظاہر لوگوں نے اسی نام کی اوپر ووٹ بھی دیا تھا لیکن اب یہ جو عمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ وزارت چھوڑنے کو تیار ہیں اور وزیراعظم صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ وزارت چھوڑ دیں تو یہ ایک قسم کا برملہ اطراف ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ مان چکے ہیں کہ شاید جو ہے وہ وزارت خزانہ کو صحیح طریقے سے ان کے جو لوگ تھے وہ نہیں چلا پائے پاکستان کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں معاشی طور کی اوپر ایک آدمی جس نے خوشحال اور مستحکم ہونے کے لئے ووٹ دیا تھا جو سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی وہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے مایوس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اطراف کر لیا ہے کہ ان کا پہلا کھلاری جو ہے وہ اوٹ ہو چکے اور جس طریقے سے ان کی عصد عمر صاحب سے توقعات تھے ان کو برین آف پی ٹی آئی کہا جاتا تھا وہ شاید اس طریقے سے ڈیلیور کرنے کے اندر ناکام رہے ہیں اور اس ناکامی کے اطراف میں ان کو یہ وزارت چھوڑنے کا کہا جئے جی بہت شکریہ اشتیاق گندل ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا وزیر حضانہ عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ وزیر حضانہ عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر حضانہ چھوڑنے جائے ایسا کہنا ہے عصد عمر کا وزیر حضانہ چاہتے ہیں میں وزارت طاعدہ کی قوائش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑنے انہوں نے کہا کہ وزیر حضانہ سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی احدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لئے عمران ہان امید ہے ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور بتائیں وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اصد عمر نے کہا کہ وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیر آزم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں ایسا کہنا ہے اصد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے عام حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں وزیر حضانہ عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں عصد عمر کہتے ہیں کہ وزیر عاظم چاہتے ہیں وزارت توانائی لے لوں وزیر عاظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر عاظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی عہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے آپ کو بتائیں وزیر حضانہ عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں عصد عمر کہتے ہیں کہ وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیر عاظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر عاظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی عہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے ہم انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے ایسا کہنا تھا عصد عمر کا آپ کو بتائیں کہ وزیر حضانہ عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا تھا عصد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیر عاظم کی خواہش تھی کہ میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا انہوں نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہیں اور انشاءاللہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار آپ حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور بتائیں کہ وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا ہے عصد عمر کا وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیراعظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں عصد عمر کہتے ہیں کہ وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہیں آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کی بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑوں اور وزارت توانائی لے لوں وزیر عظم کی خواہش تھی کہ میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر عظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا آپ کو بتائیں کہ وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اور وزارت توانائی لے لوں وزیر آزم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر آزم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا اور انہوں نے کہا کہ میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہیں اور ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے ایسا کہنا تھا اصد عمر کا آپ کو ہم حبر سے آگاہ کرو اور آپ کو بتائیں کہ وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کی بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اصد عمر کہتے ہیں کہ وزیر آزم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیراعظم کی خواہش تھی کہ ہم وزارت ہزانہ کا کلمدان چھوڑ دوں اور وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے ہم انشاءاللہ نیا پاکستان برائیں گے ایسا کہنا تھا اسرد عمر کا آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں وزیراعظم حضانہ اسرد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اسرد عمر کا وزارت ہزانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت ہزانہ چھوڑ دوں اسرد عمر کہتے ہیں کہ وزیراعظم چاہتے ہیں وزارت توانائی لے لوں وزیراعظم کی خواہش تھی کہ میں وزارت ہزانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہیں ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے آپ کو ہم حبر سے انگاہ کریں اور بتائیں وزیراعظم اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت ہزانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت ہزانہ چھوڑ دوں وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں ایسا کہنا ہے اصد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی خواہش تھی میں وزارت ہزانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیراعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا لیکن ہے پاکستان کے لیے امران حان امید ہے ایسا کہنا ہے اصد عمر کا آپ کو بتائیں وزیراعظانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حزانہ کے بدلے تاونائی کا محکمان لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حزانہ چھوڑ دوں وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت یہ تاونائی لے لوں ایسا کہہ رہا ہے حسد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیر عظم کی خواہش تھی میں وزارت ہزارہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر عظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا آپ کو بتائیں وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت خزانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عظم چاہتے ہیں میں وزارت خزانہ چھوڑ دوں اصد عمر نے کہا کہ وزیر عظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں اصد عمر کا وزارت خزانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عظم کے خواہش تھی کہ میں وزارت خزانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر اعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہیں اور عصد عمر نے کہا کہ ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر حضانہ عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمال لینے سے انکار وزیر اعظم چاہتے ہیں وزارت حضانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا ہے عصد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں وزارت توانائی لے لوں وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر اعظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا اہم حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور بتائیں وزیر اعظم عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمال لینے سے انکار وزیر اعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں عصد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمال لینے سے انکار کہا وزیر اعظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر اعظم سے کہہ دیا کابینہ سے کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے ایسا کہنا تھا عصد عمر کا آپ کو بتائیں وزیر حضانہ عصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کی بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت کا حضانہ چھوڑ دوں وزیر عاظم چاہتے ہیں میں توانائی لے لوں وزیر عاظم کی خواہش تھی وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر عاظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے عصد عمر کا انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے آپ کو ہم حبر بتا رہے ہیں وزیر حضانہ عصد عمر کی وزارت چھوڑنے کا فیصلہ عصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا ہے عصد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیر عاظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں وزیر عاظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر عاظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران ہان امید ہے ایسا کہنا ہے اصد عمر کا انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے اہم حبر آپ کو دیں وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائے کا محکمہ لینے سے انکار آپ کو بتائیں وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائے کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت ہزانہ چھوڑ دوں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ میں وزارت توانائی لے لوں عصد عمر کا وزارت ہزانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار کہتے ہیں وزیراعظم کی خواہش تھی میں وزارت ہزانہ کا کلمدان چھوڑ دوں عصد عمر نے کہا کہ وزیراعظم سے کہہ دیا کابیرہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران حان امید ہے آپ کو بتائیں وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر عظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں اصد عمر نے کہا کہ وزیر عظم چاہتے ہیں میں وزارتی توانائی لے لوں وزیر عظم کی خواہش تھی کہ میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں اصد عمر نے کہا کہ وزیر عظم سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا اور انہوں نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران ہان امید ہیں انہوں نے وزید کہا کہ ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے عام حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور بتائیں وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بعد لے تبانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ کا چھوڑ دوں انہوں نے کہا کہ وزیر حضانہ کی خواہش تھی کہ میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں وزیر حضانہ سے کہہ دیا کابینہ میں کوئی اہدان نہیں لوں گا آپ کو بتائیں وزیر حضانہ اصد عمر کا وزارت چھوڑنے کا فیصلہ اصد عمر کا وزارت حضانہ کے بعد لے تبانائی کا محکمہ لینے سے انکار وزیر حضانہ چاہتے ہیں میں وزارت حضانہ چھوڑ دوں ایسا کہنا ہے حسد عمر کا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم چاہتے ہیں میں وزارت توانائی لے لوں حسد عمر کا وزارت حضانہ کے بدلے توانائی کا محکمہ لینے سے انکار کہتے ہیں وزیراعظم کی خواہش تھی میں وزارت حضانہ کا کلمدان چھوڑ دوں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سے کہہ دیا کابینا میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا میرا یقین ہے کہ پاکستان کے لیے عمران ہان امید ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے اس لقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں چیف ایڈیٹر روز نامہ پاکستان اور سینئر انکر پرسن ایس کے نیازی صاحب جی نیازی صاحب چند روز سے جو اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ وفاقی کابینا میں رد بدل کیا جارہا ہے حسد عمر کے مصطافی ہونے سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ کابینا میں تبدیلیاں کی جارہی ہیں اور آپ اس عمر کے حسد عمر کی استیفے کو کیسے دیکھتے ہیں اور نیازی صاحب بتائیے گا کہ اب وزارت حضانہ کے لیے تحریک انصاف کے پاس کون سا آپشن ہے اور کون اس دور میں فیورٹ ہے دیکھیں بھی پہلی بات یہ ہے کہ حسد عمر کا ریزائن کرنا کوئی اتنا مجھت سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح کیوں کیا ہے وہ ملکی ایکانومی کے حالات شروع سے ہی ایسے آ رہے تھے جس سے ٹرابلم اور پریشانیاں تھیں ابھی انہوں نے اسطیفہ دیا ہے پرائی میریسٹر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایکسیکٹ یا ان سے پوچھ کے دیا ہے یا ہمیں تو کوئی انٹرنل سٹوری کا نہیں پتا لیکن میں حسد عمر قابل اور اماندار آدمی ہیں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں لیکن مینت بھی انہوں نے بڑی کی سامو قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی ایک ہوا چل نکلی تھی معاملات کی خرابی کی لوگوں میں خوف و عراسہ پیدا ہو گیا تھا وہ ان کی وجہ سے پیدا ہوئے یا اور لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئے یا کسی اور اطارے سے ہوئے یہ تو الہیٹا ڈیویڈ ہے لیکن مختلف انوائرمنٹ میں خوف و عراسہ پیدا ہو گیا تھا اور کل جو ایم ایسٹی بھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا وہ بھی لمحہ فکری ہے کیونکہ فیصلہ اس پر ہو جانا کوش آئین بات ہوگی کیونکہ ایم ایسٹی کا انہوں نے ڈیکلیئر کیا کوئی آج سے دس دن پہلے اور سی ڈی اے کی دو دن بعد آکشن دو دن پہلے آکشن ہوئی سی پہ انتہا بارہ آرہ بروپیہ کٹھا ہوا تو انویسٹر جو ہے ایم ایسٹی بھی ان کو دینی چاہیے اور ایسے طریقے سے آسان طریقے سے دینی چاہیے کہ لوگ اس کو آویل کریں بقایا اس کے بعد کس کو دیتے ہیں عمر عجوط پہ سن رہے ہیں شکترین بھی ہے پہترے لوگ ہیں ان کے وہ تو منسٹریوں میں شفلنگ تو میرا خیال ہے ایک ہام روٹین ہوتی ہے ہوتی رہتی ہے آگے وہ حسد عمر کو کہنا کہ وہ عدد نہیں کہیں گے پہلہ نہیں آپ کتنے تک وہ اگر اس کون کو شاید پرائنڈیسٹر مجبوز کریں تو وہ کوئی ایک منسٹری لے ہی لے تو یہ تو ایک اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ وہ کافی میٹنگز کر کے ابھی آئے تھے ابھی میٹنگز باہر سے آئے ہیں اور اس ایکانومی کے بارے میں میٹنگز کر کے آئے تھے اور یہ یقتم اگر اس نے ریجائن کرنا تھا یا اس کو بھر بجنا تھا تو ان کو پھر فاران میٹنگ سے اور یہ ساری کو کسی اور کو بھیجتے یا کوئی مختلف پائپ لائن میں کھوز ہو تھا لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے ہم تو اس بات کے فیدر میں ہیں کہ وہ کافی سٹرگل کافی مینت کیے کھڑے تھا شاید اس کا ریزالٹ ابھی اچھا تھا تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت میں کیا ہوتا ہے اچھا نیازی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب بزارت حضانہ کیلئے تحریک انصاف کے پاس کون سا آپشن ہے اور کون اس دور میں فیوریٹ ہے میں نے بتایا ہے نا کہ وہ ابھی جو شکترین بھی ہے اور ہمارے جو کیا مختلف نام بھی ہیں پتہ نہیں ہوں کونسا آپشن دیکھتے ہیں منسٹر کا جانا کوجی تو نہیں ہے کہ آپشن بند ہو جاتے ہیں کافی لوگ ایکانومی کو سمجھنے والا ان کے پاس ہیں تو وہ دیکھتے ہیں آنے والا وقت میں کس کا فیصلہ کرتے ہیں اور ابھی تو استیفہ ایکسیکٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھا جائے گا نا ابھی ایکسیکٹ تو نہیں ہوا نا جی بہت شکریہ ایس کے نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے